خبردار تمہیں شیطان فتنہ و ازمائش میں نہ ڈالے اے اولاد آدم نہ فتنہ میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان جیسے نکالا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اور اتروا دیا ان سے ان کا لباس تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردہ کی جگہ بے شک دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا کمبہ جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو انہیں بلا شبہ ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو دوست ان کا جو ایمان نہیں لاتے تو یہ شیطان کیا ہے یہ اللہ فرماتا ہے اولاد آدم کے بیٹوں شیطان تمہیں مبتلا میں نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے کسی فتنہ میں نہ ڈال دے گمراہی میں نہ ڈال دے شیطان نے تو تمہارے اببہ کو جنت سے نکلوا دیا تھا وہ تو سبب بن گیا تھا وہاں ان سے جنت میں نکالنے کا تو یہ آج تمہیں بھی کہیں ایسا گمراہ نہ کر دے انسان نیکی کرتا ہے نیکی سے اس کے جسم پر اللہ نور کا لباس دیتا ہے نیکی کرتا ہے نیکی سے اللہ تعالی اس کے جسم پر نور کا لباس دیتا ہے اور پھر جس کو اللہ نگاہ دیتا ہے اسے پتا چلتا ہے یہ لباس کیسا؟ کسی کا لباس سبز رنگ کا کسی کا لباس سفید رنگ کا کسی کا لباس کسی اور رنگ کا سنہر رنگ کا یہ مختلف ہے کہتے ہیں درود پاپ پڑھنے والے کا رنگ اور کلمہ شریف پڑھنے والے کا رنگ اور تلاوت قرآن کرنے والے کا رنگ اور صدقہ استخبار کرنے والے کا رنگ یہ مختلف چیزیں ہیں یہ انسان کو اللہ تعالی مختلف لباس پہناتا ہے اور پھر جتنا گہرائی میں جائے گا اتنا ہی وہ امدہ اور قیمتی لباس ہوتا جائے گا اور جو کچھ نہ کرے اس کا تو لباس نہیں رہتا پھر اور جو گناہ کرتا ہے جو اس کی شکلیں بگڑتی جاتی ہیں یہ ماضی قریب میں ہمارے کوئٹہ میں ایک بذرگ ہوئے حضرت خواجہ محمد سالم ابو سعید محمد سالم رحمت اللہ تعالیٰ نے کوئٹہ والے بذرگ تھے تو یہ آخر عمر میں کسی سے نہیں ملتے تھے کسی سے نہیں ملتے تھے کسی نے پوچھ لیا ان کا جو زیادہ تعلق والا ہوگا ان کی اولاد میں سے کسی نے پوچھ لیا ہوگا حضرت آپ کیوں نہیں ملتے تو بے ساختہ نکلتا ہے کسی کی شکل بندر جیسی کسی کی شکل سور جیسی میں مل کے کیا کروں اب دیکھو برے عمل کرنے سے کوئی شکل اچھی تو نہیں بنے گی اندر کی تو جو برے عمل کرتا اس کی شکل اور ہوتی ہے جو اچھے عمل کرتا اس کی شکل اور ہوتی ہے تو آئیے ہمیں اچھے عمل کر کے اپنی شکل کو ہم صبح صبح اٹھتے ہیں نا باہر نکلے کے لیے شیشہ دیکھتے ہیں آئینہ دیکھتے ہیں آئین چہرہ نہ ہو تو مجھرے پر پانی ڈال کے ساف کرتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں یہ تو ظاہر کے لیے ہے کہ باطن کے خوشبو ہمیں نہیں چاہیے جس کی نظر باطن پر جاتی ہے وہ اندر تو غلازت و باہر سے خوشبو لگانے کا فائدہ ایک آدمی کسی کو پتا ہی نہیں ہے آپ اس کے اوپر وہ اچھی سی خوشبو لگا کر اسے دے دیں وہ تو شاید اس کو حضم کر جائے گا لیکن جس کو حقیقت کا پتا ہے اندر سے وہ تو نزدیک نہیں آتا ہے آئیے ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کام کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے اور رب تعالیٰ کی رحمت مالہ مال ہو جائے حضرت خواجہ امام الاولیاء مظر جانے جانا شہید رحمت اللہ لے ہیں آپ کے پاس جو بھی آتا دیکھ کے فرماتے ہیں فرماتے ہو کلمہ شریف پڑھ کے آئے ہو کسی کہتے ہو درود پاک پڑھ کے آئے ہو آپ فرماتے ہیں یہ کلمہ شریف پڑھ کے آئے ہو یہ درود پاک یہ قرآن کریم پڑھ کے آئے ہو یہ ہر ایک کا بتا دیتے تھے کیوں بتا دیتے تھے کہ اللہ کے ان کو نظر دی تھی جس سے ان کا لباس انہیں نظر آ جاتا تھا کلمہ شریف والے کا اور صدقہ خیرات کا اور درود پاک کا اور معباد کی خدمت کا اور یہ سارے کا سارے دیکھ کر وہ بتا دیا کرتے تھے تو آئیے کسی اللہ والے کے پاس جاتی ہیں تو اپنے من کو سوار کر جاتی ہیں ہماری نظر ظاہر پہ ہوتی ہے اللہ والے کی نظر باطن پہ ہوا کرتی ہے تو آئیے شیطان کا پیروکار نہیں رحمان کا بندہ بنتے ہیں اور جو رحمان کا بندہ بنتا ہے اللہ اسے رحمت والا نور والا لباس عطا فرماتا ہے اس لباس کو پہنٹے ہوئے بندہ مومن جہاں سے گزرتا ہے پھر نور والے دیکھ دے کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا کوئی پیارہ آ رہا ہے جلے جی شیطان کی اتباع پیروی نہ کیجئے یا ایہا الناس کلوا مما في الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین انما يأمركم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے انسانوں کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال اور طیب پاکیزہ اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا اور یہ کہ کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے تو اللہ طرح فرماتا ہے انسانوں کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال اور طیب حلال اور طیب جو پاکیزہ اس کو کھاؤ شیطان کی پیروی نہ کرو شیطان کے نقشے قدم پر نہیں چلتے شیطان تو تمہارا کھولا دشمن ہے جس پر پڑا گیا بسم اللہ اللہ وقت پر وہ کھاؤ اپنے پیسے کا مال کھاؤ کسی کی دکان سے چیز چُراؤ گے وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے فرار سے مال کرو گے وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے جس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا گیا وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے تو ایسی چیزیں جو جو اللہ نے حلال نہیں کی ہے اسے نہیں کھاتے کھاتے کونسی طیب طاہر رب تعالی نے ہمارے لئے کچھ جانور حلال کیے ہیں اب جانور ہیں یہ جانور ہے یہ بکری ہے یہ بیڑ ہے یہ مرغہ ہے یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لئے حلال کی ہیں آپ کھائیے حلال کی چیزیں کو بسم اللہ اللہ پر کہے آپ کی اپنی ملکیت ہو وہ کھائیے تو یہ قوہ ہے یہ چیل ہے یہ کتہ ہے یہ بلہ ہے اللہ نے یہ ہمارے لئے حلال نہیں کی ہے تو ایمان والا تو ان کے نزدیک نہیں جاتا اور جو غیر مسلمہ کھاتے ہیں گڑا گڑا کھاتے ہیں اب چلے جائیں ان دوسرے علاقوں میں چائنہ وغیرہ میں چلے جائیں یہی ساری ڈشیں نظر آئیں گے آپ کو ہر چیز کی تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چیزیں کھا جاتے ایمان والا ان کے نزدیک نہیں جاتا اللہ فرماتا ہے تمہارے لئے منہ پاک چیزیں ہیں مومن پاک ہے اللہ نے اس کے لئے حلال و طیب چیزیں رکھی ہیں اللہ نے اس کے لئے حلال اور پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں آئیے اللہ کی حکامات مانتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے انسانوں کھاؤ جو زمین میں تمہارے لئے حلال و طیب پاکیزہ ہے شیطان کی پیروی نہ کرنا شیطاند کہتا ہے کھالو کھالو مومن نیک چیز اچھی چیز کھاتا ہے نیکی کرتا ہے بری چیز نہیں کھاتا غیر طیب اور حرام چیز نہیں کھاتا ہے شیطان کی پیروی نہ کرنا شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان تو تمہیں بدی کا حکم دیتا اللہ کی نافرمانی کر بے حیائی کا بعض ایسی چیزیں کھا کر انسان کی طبیعت میں بے حیائی آ جاتی ہے یہ شراب ہے یہ خنزیر ہے ان کے کھانے سے انسان کی طبیعت میں بے حیائی آ جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے نہیں ان چیزوں سے بچتے ہیں یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا اور پھر جب تم برائی اور بے حیائی اللہ کے نازیبہ باتیں جو مو میں آتا ہے کر جاتے ہو تو آئیے اللہ کے بارے میں اپنی زبان کو سنبھالتے ہیں اللہ کی رحمت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی تسبیحات و مناجات کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط کلمہ استعمال نہیں کرتے چلے اور پیدا فرمائے باز مویشی بوجھ اٹھانے والے اور باز زمین پر لٹا کر زبا کرنے کے لئے کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور پیدا کی ہے ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں گوڑا ہے گدہ ہے یہ سارے ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں ان بوجھ اٹھا کر ہم ان پر چلتے ہیں یہ سارا کام کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے جانور انہ پر ہے ان کو زمین پر لٹا کر زبا کر کے کھایا جاتا ہے بکرہ ہے زمین پر زبا کیا گائے ہے زمین پر زبا کی جاتی ہے اونٹ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زبا کی جاتی ہیں تو یہ سارے کچھ جانور ہیں ان کو زمین پر لٹا کر زبا کیا جاتا ہے اور کچھ جانور ان کو پر بوجھ لادا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کھاؤ اس میں جو اللہ نے تمہیں رزق دیا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ شیطان کی پیروی نہیں کرتے شیطان کے نقشے قدم پر نہیں چلتے شیطان تمہارا کھولا دشمن ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے استعمال میں تو آتی ہیں لیکن ان کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے گدے کو استعمال کی اجازت تو ہے اس پر بول تو لاد سکتے ہیں آپ اس پر ہیٹیں اس پر پتھر جو لادنا چاہے لاد سکتے ہیں لیکن اس کو آپ زبا کر کے کھا نہیں سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے بعض جانور ایک صورت کے پیدا کیے ہیں بعض جانور ہمارے لیے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں تو آئیے اللہ تعالی کے حکامات مانتے ہیں شیطان کی پیروی نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں جو جی چاہا کر لیا بلکہ نہیں اپنی خواہشات کو بھی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات الحدیث صفحہ پانچ سو باون مشکات الحدیث صفحہ پانچ سو باون چلیں جی جو اپنے تمام تفکرات کو ایک ہی فکر فکر آخرت بنا لیتا ہے اللہ تعالی اسے دنیا کے تفکرات سے بچا لیتا ہے اور جو دنیا کے تفکرات میں لگا رہے اللہ تعالی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک و برباد ہوتا ہے عن عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کالا سمیت نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من جعل الحمومہ ہم من واحدا ہم آخراتی کفاہ اللہ ہم دنیاہ ومن تشعبت به الحمومو فی اخوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای او دییاتیہ حلق سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سنا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے میں نے اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر اپنی آخرت کا فکر بنا لیا تو اللہ تعالی اسے دنیا کے تفکرات و پریشانی سے بچا لے گا اور جسے دنیاوی معاملات میں سے بہت سے تفکرات گھیر لیں اور وہ آپ اپنی آخرت کو بھول جائے تو اللہ تعالی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہے